السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بحسان الیوم الدین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی محترم سامعین کرام اور خواتین اسلام آج کے درس میں قربانی کے تعلق سے ایک مسئلہ آپ کے سامنے بیان کرنا ہے کہ جوائنٹ فیملی میں قربانی کیسے کی جائے یا کتنی قربانی کی جائے کیا الگ الگ قربانی کرنی پڑے گی یا ایک قربانی تمام لوگوں کے لئے کافی ہوگی تو علماء اکرام نے یہ کہا کہ اگر جوائنٹ فیملی ہے تو ایسی صورت میں ایک قربانی کافی ہوگی اور جوائنٹ فیملی کے لئے کیا شرطیں ہیں شرط یہ ہے کہ وہ فیملی یعنی ایک باپ ہے مثال کے طور پر ان کے کئی بیٹے ہیں شادی شدہ بھی ہیں تو بھی ایک قربانی کفایت کر سکتی ہے کافی ہو سکتی ہے لیکن شرط کیا ہے تو وہ ایک گھر میں رہتے ہوں اور ان کا چولہ ایک ہو خرچہ ایک آدمی سمالتا ہو یعنی ایک آدمی کے ہاتھ میں پیسہ دیا جاتا ہو وہی خرچہ سمالتا ہو جوائنٹ فیملی اسی کو کہا جاتا ہے کہ گھر ایک ہو اسی طرح کھانا ایک ساتھ پکتا ہو اور اسی میں شامل یہ ہے کہ خرچہ جو ہے وہ اگرچہ الگ لوگ الگ الگ کماتے ہو تمام بیٹے کماتے ہو لیکن وہ باپ کے ہاتھ میں پیسہ دیتے ہو یا باپ کے ثرو وہ پورے گھر کا منٹننس ہوتا ہو گھر کا خرچہ چلتا ہو تو ایسی صورت میں جوائنٹ فیملی ہے تو اگر اس صورت میں ایسے رہتے ہیں تو ایسی صورت میں اگر ایک بکرا قربان کیا جائے باپ کی طرف سے اور اس میں اپنے گھر والوں کو شامل کر لیں جیسا کہ طریقہ ہے اگر وہ گھر والوں کو شامل کر لیں تو ایک بکرا تمام گھر والوں کے لیے کافی ہوگا لیکن اگر لوگ الگ الگ گھروں میں رہتے ہیں مثال کے طور پر کوئی بچہ ساتھ میں رہتا تھا شادی ہوگی اس نے گھر الگ لے لیا کماتا ہے اپنا گھر اس کا الگ ہے تو ایسی صورت میں اسے الگ سے ایک جانور قربان کرنا ہوگا گھر میں ایک جانور قربان ہوگا باپ کی طرف سے اور گھر والوں کی طرف سے اور اس بیٹے کو جو الگ گھر میں رہتا ہے اسے دوسرا جانور قربان کرنا ہوگا اسی طرح اگر ایک گھر میں رہتے ہیں ایک گھر میں رہتے ہیں لیکن کھانا الگ الگ بنتا ہے خرچہ لوگ الگ الگ کرتے ہیں سب کا خرچہ الگ الگ ہے باپ کے ہاتھ میں پیسہ نہیں دیا جاتا یا کسی ایک بڑے بھائی کے ہاتھ میں پیسہ نہیں دیا جاتا بلکہ تمام لوگ اپنا خرچہ سمالتے ہیں صرف رہنے کے لئے ایک ساتھ ہیں باقی تمام لوگ اپنا خرچہ الگ سمالتے ہیں اور اسی طرح کھانا پینا بھی تمام چیزیں الگ الگ ہیں تو ایسی صورت میں احتیاط یہی ہے کہ ہر فیملی اپنی طرف سے جانور قربان کرے یعنی ہر بھائی جو شادی شدہ ہے جس کی اپنی فیملی ہے وہ اپنی طرف سے قربان کرے وہ باپ اپنی طرف سے قربان کرے اور جتنی فیملیاں الگ الگ رہتی ہیں وہ اپنی طرف سے قربان کریں انشاءاللہ احتیاطی صاحب میں ہے واللہ علم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی